رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین کام اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ اگر آپ کے اندر ہیں تو پرویدگار کا شکر عطا کریں اور اگر نہیں تو آئندہ سال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں وہ کون سے تین کام ہیں جو پرویدگار کو پسند ہے پہلا ہے ٹوٹے دلوں کو جڑنا یعنی جو نراز ہو گئے ہیں نا ان کو رازی کرنا چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو رشتہ دار کیوں نہ ہو یا دوست عباب بلکہ حدیث میں آئے کہ جب انسان کسی کو رازی کرنے کے لئے نکلتا ہے تو جو قدم اٹھاتا ہے تو پرویدگار اس کے نام عمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھتا ہے اور یہ عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اس شخص کو پرویدگار شب قدر کا ثواب عطا کرتا ہے لہذا آپ یہ قدم اٹھائیں کوشش کریں کہ جو نراز ہو گئے ہیں ان کو رازی کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا عمل جو اللہ کو بڑا پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان گناہ معاف کر دے یعنی جس کسی نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے یا تکلیف دی ہے تو اس کے اس عمل کو معاف کر دے اس لئے کہ پرویدگار جو ہے وہ یہ عمل بڑا پسند کرتا ہے اور اس کے بعد تیسرا فرمایا کہ کسی کے گناہ پر پڑتا ڈالنا یعنی پرویدگار چاہتا ہے کہ انسان کو جب کسی کا گناہ کا علم ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ پر پڑتا ڈالیں چھپائیں اس کو مشہور نہ کریں اس لئے کہ جب انسان پرویدگار سے یہ امید رکھتا ہے کہ وہ پرویدگار اس کے گناہوں کو چھپائے تو اسی طرح پرویدگار چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے گناہوں کو چھپایا جائے لہذا آپ اس سال ان تین خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں اور پھر دیکھنا کہ پرویدگار جو ہے وہ آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دے گا اور آپ کے ہاتھوں کو پرویدگار اس قابل بنائے گا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو پرویدگار آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول کرے گا